اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید ہے آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے میرے بھی بہت اچھے جا رہے ہیں تو آج میں دو دن کی افتاری کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں فرنچ فرائز فرائی کر رہی ہوں کچھ بھی ان میں فرائی کرنے سے پہلے ان میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا بس آلووں کو چھیلنے کے بعد دھو کے فرائز کاٹ کے کارن سٹارچ اوپر سپرنکل کر دیا تھا اور انہیں فرائی کر رہی ہوں فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے پھلا دیا سارے اور اب گرم گرم پہ میں نے بلیک سالٹ اور چاٹ مسالہ اوپر سپرنکل کر دیا اور اسے پھر مکس کر لیں اسی طرح میں سارے فرائز کر لوں گی اور اس کے علاوہ میں نے چکن ٹنڈرز بنائے تھے لیکن ان کا کلپ کئی مس ہو گیا مجھ سے مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا تو وہ ایڈ نہیں ہو سکا ظاہر ہے افطاری کے وقت ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو یہ افطاری ریڈی ہے جی مینگو جوس تھا فرائنچ فرائز ریڈی تھے چکن ٹنڈرز ریڈی تھے خجوریں تھیں اور یہ ٹیمرنڈ ساس تھی املی کی چٹنی اور یہ پڈنگ تھی جی یہ ریڈی میٹ تھی سٹور سے ملائی تھی چھوٹی چھوٹی گلاسز میں ملتی ہے ونیلہ پڈنگ تھی اور رنگ لائٹ بھی میں لگانے بھول گئی اب کیسی پکچر آ رہی ہے کچھ زیادہ کلر صحیح نہیں آ رہے بس افطاری کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ایک سپیشل ساس ہے اچھا یہ پیچھے سے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی اصل میں میرے چھوٹے بیٹے گیم کھیل رہے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا جو ہے نا گیم کھیلنا یا کی بورڈ یوز کرنا روک نہیں پا رہے اچھا یہ سپیشل ساس ہے جو کی ٹینڈرز کے ساتھ بنتی ہے یہ میں نے گھر میں بنائی تھی تو اس کی ریسپی آپ لوگوں کو چاہیے ہوئی تو بتائیے گا اور ٹینڈرز کی میں کمپلیٹ ریسپی بھی کسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ ابھی افطاری کے وقت ٹائم اتنا کام ہوتا ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی بھی ایسی ریسپی شیئر کرنا اچھا جی اندر جو ہے میں ککنگ کر رہی تھی تو اس دوران باہر کافی دیر سے بارش ہو رہی تھی جو کہ پہلے تو میں کیپچر نہیں کر پائی پھر درمیان میں آکے میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہو رہی تھی لیکن ابھی بہت زیادہ تیز نہیں تھی تو یہ بھی میں نے کلپ ڈال دیا یہ ککنگ کے دوران کا ہے لیکن میں افطاری کی روٹین دکھانے کے بعد ڈال رہی ہوں پھول کافی فریش ہو گئے ہیں جی ٹائم ٹائم سے میں نے پانی دیتی ہوں ہر بارش کا پانی تو انہیں نہیں لگتا یہ تو برامدے میں ہیں لیکن پانی دیتے رہیں کیئر کریں تو وہ فریش لگتے ہیں تو کافی بارش ہوئی ہے جی اور بارش کی وجہ سے تھنڈ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے پھر جب بارش نہیں ہوتی سن ہی ہوتا ہے تو کافی گرمی ہو جاتی ہے لگتا ہے جیسے اب گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن جیسی بارش ہوتی ہے پھر ہلکی ہلکی تھنڈ شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اپریل کے آخر تک تھنڈ رہتی ہے اگر بارش ہوتی ہے تو تھنڈ پھر نئے سیرے سے آ جاتی ہے اور اگر بارش نہ ہو تو پھر سمجھنے کے گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ایسا بہت ریئر ہوتا ہے اپریل کے آخر تک سردی رہتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو ابھی آگے آپ لوگ دیکھیں گے نیکس ڈے کی افتاری کی روٹین جی اور یہاں پہ میں پھول بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی پھولوں کے کلرز دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور کتنے فریش لگ رہے ہیں لیکن کچھ پھول جو ہے نا پرندے آکے بیٹھتے ہیں ان میں سے رس چوستے ہیں تو وہ خراب کر دیتے ہیں اس وقت تو ٹھیک تھے لیکن ابھی جو ہے کچھ پھول جو ہے انہوں نے خراب کر دیئے یہاں پہ جی نیکس ڈے کی افتاری کی روٹین میں شیئر کر رہی تھی رول میں فرائی کر رہی تھی اور یہ تھے ٹٹا ٹارٹس انہیں کہتے ہیں یہ آلو سے بنتے ہیں آلو کو کش کر کے اور آل موسٹ اس میں نمک ہی ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی یہ امریکن سٹور سے ملتے ہیں تو یہ میں فرائی کر رہی تھی اور ساتھ سٹرابیریز میں نے دھوکے پانی میں رکھی ہوئی تھی ان کا جوس میں نے بنایا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جوس میں میں نے آویسلی سٹرابیریز ڈالی تھی تھنڈا پانی ڈالا تھا کالا نمک ڈالا تھا براؤن شگر ڈالی تھی اور آپ کو جو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ سارے فرائیڈ آئیٹم ریڈی ہیں جی اور ساتھ جو ہے میں نے ٹینگ بنایا تھا اورنج فلیور اور یہ دو چٹنیاں تھی خجوریں تھی چٹنی ایک تھی املی کی اور دوسری ہرا مسالہ جوتا ہے ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور گارلک اور دہی اور نمک ملا کے یہ بنائی جاتی ہے یہ وہی تھی تو یہ سٹرابیری کا جوس بہت مزے کا ہوتا ہے کالا نمک جب ڈلتا ہے تو بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے یہ آلو کے ساموسے جی فروزن تھے دیسی سٹور سے ملائی تھی لیکن رول میں نے گھر میں بھرے ہوئے تھے رمضان کے لیے چکن اور ویجیٹیبر رول تھے اور سپگیٹی اس میں ڈالی ہوئی تھی تو چلیں جی آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا جو نئے آنے والے ہیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اور اپنا خیار رکھے گا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی دعا میں یاد رکھے گا آپ لوگ بھی میری دعا میں شامل ہیں اور چلیں جی پھر میری طرف سے اللہ حافظ چلیں جی پھر